اینڈیا کی افغانستان پولیسی اگر آپ ایک لائن میں پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ جو جیتا ہم اسی کے ساتھ ہیں یعنی کہ جو جیتا وہی سکندر اور جو ہارا وہ بندر یہ ہے جی انڈیا کی افغان پولیسی کل ملا کے کئی سار پہلے جب سویت یونین آیا تھا تو اس وقت بھی انڈیا شیئر لیڈر بن کر باؤنٹری کے باہر ناشتا رہا سویت یونین کو شیئر کرنے کے لئے جیسے انڈیا پریمیر لیگ میں ہر چوکے اور چھکے پر شیئر لیڈرز اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لئے ناش رہی ہوتی ہیں کچھ یہی حال اس وقت بھی انڈیا کا تھا انڈیا پلئر نہیں تھا تماشا ہی ضرور تھا تب بھی سویت یونین سے کہتا رہا کہ قدم بڑا سویت یونین ہم تمہارے ساتھ ہیں اس وقت بھی سویت یونین کے بٹھائے ہوئے صدر نجیب اللہ کو انڈیا سپورٹ کرتا رہا نجیب اللہ جب تک سویت یونین کا منظور نظر تھا نئی دلی سے بھی یہ یقین دھیانی انہیں ملتی رہی کہ نجیب بھائی بولے تو اکھا انڈیا آپ کا ہے اکھا انڈیا آپ کے ساتھ کھڑے لائے لیکن جو ہی سویت یونین وہاں سے ہار کے بھاگا پٹنے کے بعد نجیب اللہ نے کہا تھا انڈیا سے کہ بھائی جان طالبان آ گئے اب اور اب میں بھی یہاں سے بھاگ کے انڈیا آ رہا ہوں بندو بس کر لیں میرے لئے تو وہاں سے جواب ملا تھا نئی دلی سے کہ آپ کون کون ہو بھائی ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں ایسے کیسے گھسے چلے آ رہے ہو ادھر ڈر تھا اصل میں افغان طالبان کا خوف تھا کہ نجیب کو اگر ادھر لے کر آ گئے تو افغانستان سے یہ جو برائے نام لنک ہے نا یہ بھی ڈوٹ جائے گا ہمارا اس کے بعد امریکہ آیا پھر وہی پولیسی جو پہلے تھی پھر وہی قدم بڑھاؤ واشنگٹن والے بابا ہم تمہارے ساتھ ہیں بیس سال افغانستان کے اندر افغان طالبان کے اوپر بومبنگ ہوتی رہی اور یہاں سے خوشی کے مارے ناچ گانا ہوتا رہا ہے دلی کے اندر وہی سین طریقہ اس بار امریکہ کے بٹھائے ہوئے صدر جو تھے اشرف گنی صاحب اور اس سے پہلے کردئی صاحب ان کو سپورٹ کیا جاتا رہا اشرف گنی کو کہا جاتا رہا کہ گنی سیٹ بولے تو اکھا انڈیا آپ کے ساتھ کھڑے لائے اور جب اشرف گنی کی دوڑے لگانے کا ٹائم آ گیا ہارنے کے بعد انڈیا اس وقت دوڑ کے گیا ہے افغان طالبان کے پاس اور ان سے کہنے لگا ہے کہ ہم سے بات کریں بیس سال تک ان کو مارنے کا کہتے رہے امریکہ کو کہ اور مارو اور مارو اور اب کہتے ہیں کہ برادر سنگ آئے اچھا جب یہ گئے ہیں وہاں دوہا قطر میں انڈین ڈپلومیٹس افغان طالبان سے ملنے اور ان سے یہ کہنے کہ سنگ آئے تو وہاں سے کمال کا سین ہوا ہے جو کہ انڈین میڈیا ریپورٹ نہیں کر رہا کیونکہ یہ خاموش سا ایک دورہ رہا ہے انڈین ڈپلومیٹس کا ریپورٹ نہیں کر رہا انڈین میڈیا ریپورٹ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ بیس سال آتاں کو آدھی بتاتے رہے نا ایک دم سے کیسے بتا دیں کہ ہم آتا کو آدھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں بتا رہے وہاں افغان طالبان نے اپنی چھوٹی لیول کی قیادت سے کہا ہے کہ آپ ملنے ان سے اور دیکھیں ان کا کیا مسئلہ ہے انڈینز کا تو یہاں سے انڈیا سے ننی منیسی خواہش کا اظہار وہ افغان طالبان سے کہ برادر ہم نے نا آپ کی ٹاپ کی لیڈرشپ سے بات کرنی ہے ان سے ملنا ہے وہی ٹاپ کی لیڈرشپ جن کے ساتھ پاکستان ڈائریکلی بات نہیں کر رہا ہوتا ان سے ملوالے ہمیں ان چھوٹوں کو ابھی دور رکھی ہمیں ان سے ملوائے نا اور دیکھیں نا ہمارے پاس اتنے بلین ڈالرز ہیں افغانستان کے اندر لگانے کے لیے آپ کے ساتھ ہم مل کر کام کریں گے آپ اور ہم مل کے وہاں پر ڈیولپمنٹس کے کام کریں گے سلمہ ڈیم کے کنارے پہ بیٹھ کے شام کو ہم چائے پاکوڑے کھائیں گے اور دریائے کابل کے کنارے پہ بیٹھ کر بولی وڈ کے رمانٹک گانے گائیں گے ادھر سے جناب جواب ملا ہے افغان طالبان سے کہ جو کچھ کہنا ہے ہمارے جونئر لوگوں سے کہو اس سے آگے آپ کی اوقات نہیں ہے ہماری ٹاپ کی لیڈرشپ موڈی جی کی طرح فارغ نہیں بیٹھی وی فضول ملاقاتوں کے لیے تو منع کر دیا گیا ہے کلیرلی شٹ آب کول ملیے بلکہ تو وہ اٹیمٹ مکمل طور پر دھپڑ دوس ہو چکا ہے ادھر پاکستانی اینے سے موید یوسف صاحب نے کہا ہے کہ کیسی بیشارمی کی بات ہے بیس سال تک جس گروپ کے لوگوں کو مروانے کی حمایت کرتے رہے ہیں اب ان کے پاس جا کے منتیں ترلے کر رہے ہیں اصل میں پلان یہ تھا انڈیا کا کہ افغان طالبان سے بات کر کے پیسہ ویسا آفر کریں گے کہ آپ کی حکومت آئے تو ہم اتنے بلین ڈالر لگائیں گے افغانستان کے ریکنسٹرکشن میں ہم آپ کی حیلپ کریں گے بس ہمیں پاکستان کے خلاف ہماری جو پروکسیز ہیں نا ان پہ آپ حل کا ہاتھ رکھیں اور ہماری انویسمنٹ جو لگ ہوئی ہے وہاں پر وہ اور ہمارے جو کونسلیٹس ہیں ان کی سیکیورٹی کا آپ ہمیں تھوڑا سا اشور کروا دیں کہ ان پہ آپ کوئی ہاتھ نہیں ڈالیں گے لیکن بات بنی نہیں ایز ای ریزلٹ اب پیکنگ ہو رہی ہے جناب اب بوریا بسترہ لپیٹا جا رہا ہے اور کابل ٹو ڈلی جو فرسٹ فلائٹ اویلیبل ہے وہ بک کی جا رہی ہے انڈین ڈیپلومیٹس کی جانب سے اور افغانستان کے اندر انڈیا کی ایمبیسی ہے کابل کے اندر جو کہ افغانستان کا کیپیٹل ہے اور اس کے علاوہ چار کونسلیٹس ہیں چار شہروں کے اندر مزار شریف میں ان کا ایک کونسلیٹ ہے انڈیا کا حیرات کے اندر ہے کندھار میں اور جلال آباد میں بلکہ جلال آباد کا جو ان کا کونسلیٹ ہے انڈیا کا یہ تو بدنامے زمانہ کونسلیٹ ہے جہاں پر ٹی ٹی پی اور بی ایل لے جو انڈیا کی پروکسیز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر یعنی کاروائییں کرتی رہتی ہیں ان کے کارکن ایسے ٹیلتے ہوئے نظر آتے دے پاسٹ میں جیسے کہ یہ کسی ولی میں کی دعوت میں آئے ہوئے ہیں اور انڈین ڈیپلومیٹس ان کے ساتھ سیلفی کچواتے ہوئے نظر آتے دے اب جناب دو کونسلیٹس ان میں سے بند ہونے جا رہے ہیں بلکہ بند ہو چکے ہیں اور باقیوں کے لیے بھی پیکنگ ہو رہی ہے ڈبے آ چکے ہیں ساوان اس میں ڈالا جا رہا ہے امریکہ پہلے ہی انڈیا سے کہہ چکا ہے کہ چھوٹو ٹائٹانک ڈوب رہا ہے باغو یہاں سے پہلے انڈیا کو یہ امید تھی کہ افغان نیشنل آرمی جو کہ امریکہ نے اتنے سال سے ہتنے بلین ڈالرز لگا کے بنائی ہوئی ہے شاید یہ ہمیں سیکیورٹی دے دیں لیکن وہ خود بنا لڑے ہتھیار ڈال کے بھاگتے جا رہے ہیں افغان طالبان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑھ رہی یہ جو افغان نیشنل آرمی ہے یہ خود ہی ہتھیار ڈالتے ہوئے جا رہی ہے ادھر اشرف گنی صاحب جو بارات لے کر گئے تھے واشنگٹن ایک لمبا چوڑا ڈیلیگیشن لے کر گئے تھے کوئی پچاس پچپن لوگ تھے اس کے اندر اور اپنی پوری کی پوری فیملی لے گئے تھے پوتے پرپوتے ساروں کو لے گئے تھے اچھا ان میں سے اکثر عوام جو تھی یہ بیسیکلی گھومتے گھامتے نظر آئے سیر سپڑا کرتے ہوئے نظر آئے زیادہ تر لوگ تو یہ دورہ بھی ناکام رہا ہے اور گنی صاحب گئے اس امید پہ تھے کہ امریکہ کو راضی کر لیں گے کہ ابھی مزید پیسہ لگاتے رہے ہیں وہ افغانستان کے اندر کیونکہ پکچر ابھی باقی ہے لیکن ادھر سے جواب ملا ہے واشنگٹن والے بابا کا کہ گنی سیٹ تم سے نہ ہو پائے گا رہنے دو استیوا دے گر بھاگو تم بھی یہاں سے یہ مشورہ دیا گیا ہے اشرف گنی صاحب کو ادھر سے افغان طالبان اشرف گنی کو کہہ رہے ہیں کہ اشرف گنی جب مالک ہی بھاگ گیا ہے شکست کھا کے تو نوکر کیا لڑیں گے ہم سے ایڈ ڈا اینڈ اگر سارے معاملے کو سم اپ کریں نا آپ کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے تو بات پاکستانی اندر سے محید یوسف کے بیان پہ آکے ختم ہوتی ہے کہ کس مورل آثورٹی کے ساتھ انڈیا اب اپنے ہائی لیول ڈیلیکیشنز بھیج رہے ہیں افغان طالبان کی طرف جبکہ بیس سال تک ان کو مروانے میں رول پلے کرتا رہا ان کو دشت گرد کے طرح تو ان کو شرم نہیں آتی اب وہاں جاتے ہوئے کس مو کے ساتھ جا رہے ہیں یہ انہیں سے نکائب اکسان کے دن مطلب انڈیا ٹوٹل دھپڑ دوس ہو چکا ہے افغانستان کے اندر اور مویج یوسف صاحب کا کہنا تھا کہ ان سے ذرا جا کے پوچھے نہ کہ جواب کیا دیا گیا ہے ان کو افغان طالبان کی جانب سے ان میٹنگز کے اندر جو انہوں نے چھپ چھپ کے جا کر بے شرمی کے ساتھ کی ہوئی ہے اگر یہ جواب بتا دینے کہ افغان طالبان ان کو کیا کہا ہے تو مزید بے شرمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ویسے موڈی جی انڈیا کی گنڈا گرد تنظیم آر ایس ایس کے میمبر رہ چکے ہیں جو کہ افغانستان کو بھی اپنا علاقہ مانتی رہی ہے ان کے ساتھ اگر کوئی میٹنگ رکھ لیں اور دیکھ لیں کہ ان کے پاس شاید اب بھی کوئی آپشن موجود ہو ہو سکتا ہے وہ اپنے کار سیوک بھیجنے کے لیے تیار ہو وہاں پر افغانستان کے اندر خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے تو ان سے درہ پوچھ لیں آخری آپشن یہی ہے کہ اگر ایس ایس کے پاس اکھنڈ بھارت کی اس حصے کو بچانے کے لیے اب بھی کوئی چیز باقی رہ گئی ہے کوئی سلیشن کوئی پلان ہے تو بتا دیں ورنہ تو سب ختم ہو جکا ہے انڈیا کے لیے وہاں پہ